بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں آج شب میں وظیفہ آپ کے لئے لائی ہوں وہ خود نایاب ہے وہ خود پیارا ہے پلیز اس وظیفے کی قدر جانیے بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ اس سورے اخلاص کا جو ہے ہمیں وظیفہ بتائیں آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے لگی ہوں کہ جو آپ کے پیارے ہیں جو آپ سے نفرت کرتے ہیں جو آپ سے ناراض ہیں جن کو آپ منانا چاہتے ہیں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی دنیا میں تھے تو وہ اب جن سے ہے آپ سے دور ہیں یا آپ سے ناراض ہو گئے ہیں یا آپ کے پاس آنا جانا چھوڑ دیا ہے یا آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیا ہے کسی بھی بات سے ان کے دل سے جو ہے اپنے نام کا جو میل آیا ہے یا آپ کے نام کا جو مسئلہ ان کے دل میں آیا ہے وہ ختم کرنے کے لئے یہ وظیفہ کیا لا جواب ہے خواتین اپنے شوہروں کے لئے بھی کر سکتی ہیں آپ بھائی حضرات اپنے بیویوں کے لئے بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ کسی بھی مقصد کے لئے نیک مقصد کے لئے کریں انشاءاللہ انشاءاللہ کہ جس کو آپ طلب کرو گے وہ اس طرح اس کو بیچانی ہوگی اتنی اس کو گھبرہت ہوگی کہ وہ فوراں اس کا دل میں آئے گا کہ مجھے اپنے اس پیارے سے دوست احباب سے یا اپنے اس رشتے دار سے یا اپنے بہن بھائی سے ملنا ہے یہ ہر مقصد کے لئے آپ کر سکتے ہیں میری جتنے بھی وظائف ہیں تو بناؤزباللہ اس میں کوئی بھی عمل جو ہے خراب نہیں ہے سب اللہ الحمدللہ اللہ کے قرم سے سب بہت نایاب ہیں ان کی قدر جانیے گا اب وہ وقت مقرر آپ نے اسلامی دنوں کے حساب سے جو پہلی جمعہ آتا ہے اس وقت کر سکتے ہیں پہلی بیر آئے اس کو کر سکتے ہیں اتوار آئے اس میں کر سکتے ہیں یہ دین دین مخصوص ہیں آپ ان میں عمل کر سکتے ہیں اب آپ نے آپ کو میں طریقہ بتانے لگی ہوں یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ آپ کی سوچ ہے سور اخلاص کو آپ نے ایک نقش بنانا ہے پوری سور اخلاص لکھ کے اس کے نیچے آپ نے جس کو بلانا ہے جس کو بلانا ہے اس کا نام لکھیں اس کے ساتھ آپ لکھیں اس کی امی کا نام لکھیں والدہ کا نام لکھیں اگر نئی بھی نام لکھتا ہے تو صرف آپ نے لکھ دینا ہے اپنا نام اور اس کا نام ٹھیک ہے سوری فلاس اوپر لکھتی ہے کل ہو اگل ہو اہد والی ٹھیک ہے نا وہ لکھتے نہیں آپ نے پوری سورت لکھ کے کاغذ کے پر پیلسر باوزور آئیں چائے نماز پاس ہو ایک اگربتی پاس سلگائیں اگر اگربتی نہیں سلگائیں تو خود خوش پو لگائیں پرفیوم نہ لگائیں اتر لگا سکتے ہیں کوئی ہلکی سی خوش پو لگا سکتے ہیں پاورڈر لگا سکتے ہیں چلیں آپ کی ثانی کے لئے میں یہ بتا رہی ہوں اب آپ نے ایک پیالہ پاس رکھنا ہے پانی کا پیالے کے اندر وہ نقش سور اخلاص پر لکھ کر آپ نے ڈا دیں اب آپ نے گیارہ مرتبہ اولا کر دروشی کے پساتنا ایک دفعہ دروشی پڑھا جائے گا اور سور اخلاص پڑھنا شروع کرنی ہے آنکھیں بند کر لیجئے گا ایک دفعہ سور اخلاص پڑھیں پھوک پانی پر مارنی ہے دو دفعہ پڑھیں پھوک گیارہ مرتبہ سور اخلاص پڑھ کے پانی پر پھوک مارنی ہے ٹائم میں آپ کو بتا دیتی ہوں صبح دس بجے کا ٹائم ہو یا پھر فجر کا ٹائم یہ دو ٹائم ہو سورج کی گرمی ہونی چاہئے ٹھیک ہے فجر کے ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں اگر نہیں تو پھر سورج جب فوک دپرا ہو تو گیارہ بجے یا دس بجے یہ ٹائم اپ رکھیں آپ نے یہ وصیفہ کرنا ہے الحمدلی اللہ اللہ کے قنام میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کی سوچ ہے جو بھی جس کو بھی آپ بکارنا چاہتے ہیں جس کو بھی آپ بلانا چاہتے ہیں اب وہ آپ نے پانی کے پر جو دم کرتے رہے ہیں آپ نے گیارہ مرتبہ پانی پر دم کیا ہے اب وہ پانی ابھی آپ نے پینا نہیں ہے ٹھیک ہے نا دم کرنے کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے اللہ سے فریاد کرنی ہے کہ اللہ پاک میں نے اس کے ساتھ برا نہیں کیا وہ اس کے دل میں محل آئی ہے آپ اس کے دل کی محل کو ختم کر دیں آپ اللہ پاک اس کے دل کے جو خرابی آئی ہے اس کو ختم کر دیں اللہ پاک میں اس سے اتنا پیار کرتا ہوں اس کو میرے پاس واپس دیجنے آپ اپنے رب سے فریاد کریں انشاءاللہ پہلے دن کے عمل میں آپ کو کامیابی ہو جائے گی یہ اتنا لاجمار عمل ہے پہلے زندگی میں آپ اور کوئی عمل نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ یہ عمل کو پا لیتے ہیں تو سورے ایک منٹ کا یہ عمل ہے لا جواب وظیفہ ہے ایک منٹ کے اب بس اس میں سورے خلاس ایک منٹ میں گیارہ مدوہ پڑھی جاتی ہے چلو دو منٹ میں پڑھی جاتی ہے پر آپ یہ ایک دفعہ کر کے دیکھیں اپنے پیاروں کو اپنی طرف ہونے میں نہیں میں دعا کروں گی آپ کے لئے بھی کہ آپ جو ہے اپنے پیاروں سے ملو اب ان کے دل میں اگر کوئی مسئلہ ہے محل ہے وہ ختم ہو جائے آپ ان کے دل میں اگر آپ کے لئے کوئی بری بات آئی ہے کسی نے ڈال دیا ہے شیطان ہے نا شیطان انسان کے ساتھ ہر وقت چلتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں آپ کے شورف کے پاس ہوں شیطان انسان کے اندر اس کے جو خون ہے نا خون جیسے انسان کی نالیوں میں خون دوٹتا ہے نا اسی طرح شیطان جو انسان ہے نا ان کے نالیوں میں فرق کرتا ہے دوٹتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں لیکن ہمارے سانس کے ساتھ ہیں ہم سانس لے تو اللہ اور سانس جیسے ہم سانس لیتے ہیں تو اللہ جب ہم سانس خارج کرتے ہیں تو ہوں اللہ ہوں تو اللہ پاک فرماتے ہیں سانس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو شیطان جو ہے اللہ کے کلام کو کبھی بھی بلکہ آپ پڑھو گے تو وہ آپ سے مردود ہے نا تو دفع ہو جائے گا آپ اللہ کا کلام پھر اللہ پاک آپ کے پاس ہوں گے آپ اپنے کلام سے فریاد کریں انشاءاللہ بعد میں آپ وہ پانی پی لیں الحمدللہ آپ نے ایک سے دو دو سے تین دنی عمل کریں انشاءاللہ الحمدللہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حیل ہو جائے گا ہو سکتا ہے وہ آپ کو فون کریں ہو سکتا ہے آپ آپ کے دل میں ہو کہ وہ ہم سے آپ ان سے برابطہ کریں انشاءاللہ آپ سے بھول پڑھیں گے یا آپ ان کو پکاریں گے وہ آپ نے پکار سنیں گے انشاءاللہ ان کو بچھینی ہوگی جلن ہوگی جب آپ کو عمل کر رہی ہوں گے نا ان کے دل کو ایسے ہوگا جیسے کسی نے آگ لگا دی ہے جب تک وہ آپ کو دیکھنے لیں گے جب تک وہ آپ کو ملنے لیں گے ان کی وہ تڑپ فعا ختم نہیں ہوگی یہ اتنا لازمہ ہے اپنا آپ بہت زیادہ خیال رکھیں گے وصیفہ پسند آئے تو شیئر کیجئے گا اور اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں اپنے پیاروں کے بارے میں تو آپ ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی بھرکور مدد کی جائیں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکیں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہیں جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہیں گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں بھی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یہ کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ بھی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس پہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کے بھر کو مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل وزاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ پھا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ